ہیلو گائز تو آج ہم بات کریں گے سترشن چکر دیکھ رہے ہیں وہ آپ شہر کے کسی بھی کونے سے دیکھو گے تو وہ آپ کو آپ کی طرف ہی موڑا ہوا دیکھے گا اور اب تک کا سب سے بڑا رہیس یہ ہے کہ اس کے اوپر جو دھج ہے وہ ہوا کے وپرید دشاں میں لہر آتا ہے جس کا آج تک کوئی بھی ویگیانی کارڈ نہیں بتا پایا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہر دن اس کے دھج کو ایک پجاری اُلٹا چڑھ کر دھج کو بدلتا ہے اگر ایک بھی دن دھج کو نہ بدل جائے تو ایسی مانتہ ہے کہ مندر اگلے 18 ورش تک بند ہو جائے گا یہ مندر اڑیسہ کے تٹیہ علاقے میں استثت ہے تو سمدر کی لہروں کی آواز آنا تو لازمی ہے پر یہاں پر ایسا نہیں ہوتا اگر آپ مندر کے باہر کھڑے ہیں تو آپ کو سی ویبز کی آواز آئے گی پرنتو آپ جیسا ہی ایک قدم مندر کے اندر جاتے ہو تو آپ کو سی ویبز کی آواز آنی بند ہو جائے گی جگنات رتیاترہ جس کی چرچہ پورے وشو میں ہوتی ہے اس کا حصہ بننے کے لیے وشو کے انے کونوں سے شرطہ لوگ آتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ مانتہ ہے جو بھی اس رتیاترہ کا حصہ بنتا ہے اسے موکش کی پرابتی ہوتی ہے بڑی عمارتوں پر تو آپ نے اکثر پکشیوں کو بیٹھے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا پر اس کے گمت پر نہ تو کوئی پکشی بیٹھتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر سے کوئی بھی پکشی اڑتا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک رہیسے ہے اس مندر کے رسوئی بھی اپنے اندر کئی رہیسے کو سمیٹے ہوئے ہیں اس مندر میں پرتے دن اوسطن دوہزار سے بیسہزار شرطہ دالو درشن کے لیے آتے ہیں پر ادو آس تک بھی مندر میں بننے والا پرساد کبھی بھی کم نہیں پڑا پرساد بنانے کے لیے قریب پانچ سو رسوئیے اور تین سو ساہیہک الگ سے لگے رہتے ہیں پرساد بنانے کے لیے سات برتن ایک کے اوپر ایک رکھے جاتے ہیں پر جو سب سے اوپر والا برتن ہوتا ہے اس میں پرساد بننا سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے سب ہی برتنوں میں پرساد پکتا جاتا ہے اور سب سے انت میں سب سے نیچے والے برتن کا پرساد پکتا ہے اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا رہیسے ہیں ویل ان رہیسے کو جان کر تو میں بھی اجمبے میں رہ گیا سو کیسا لگا یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اچھا لگاو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس و واشنگ